نمشکہ جنسطی نیوز میں سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ اب توشتیں بیہار کے لوگوں کے لیے آج پردھان منطری نرین رمودی نے کروڑ روپے کی پریوجنوں کی سوگات دی اس کے علاوہ کئی لاکھ گاؤں جہاں پر فائبر آپٹیکلز کا یہاں پر اعلان کیا گیا ہے لیکن اسی کے ساتھ پردھان منطری نے ان اعلانوں کے ساتھ کرشی بل کا بھی ذکر کیا اور اس کی اپیوگتہ بھی کسانوں کے لیے سمجھائی اور بپکش پر بھی وہ حملہ ور لے تو اس رپورٹ میں ہم یہ جانیں گے کہ آج انہوں نے کتنے کروڑ کی کن پریوجنوں کو ہری جھنڈی دی اس کے علاوہ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پردھان منطری نے کیا باتیں کہیں کسانوں کے لیے اور کسان ان باتوں کو کتنا سمجھ سکے پی ایم نرینڈر مودی نے سوموار کو بیہار کے لیے کروڑ روپے کی پریوجنوں کی سوگات دی پی ایم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پریوجنوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سوموار کا دن صرف بیہار کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے دیش کے لیے اہم دن ہے اس کارکرہ میں پردھان منطری کے ساتھ بیہار کے سی ایم نتیش کمار بھی موجود رہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے چودہ ہزار دو سو ساٹھ کروڑ روپے کی پریوجنوں کا شلان نیاز کیا گیا جن میں نو ہائیوے پروجیکٹ کا شلان نیاز بھی شامل ہے اس کے علاوہ ساتھ پریوجنوں کا شلان نیاز کیا اسی کے ساتھ پی ایم نے اعلان کیا کہ ایک ہزار دن میں چھے لاکھ گاؤں کو آپٹیکل فائبر سے جوڑا جائے گا دلسل کل تین سو پچاس کلومیٹر لمبی پریوجنوں کا شلان نیاز آج کیا گیا اس یوزنہ کے تحت ایک ہزار دنوں میں دیش کے چھے لاکھ گاؤں کو آپٹیکل فائبر سے جوڑا جائے گا مجھے بشواس ہے کہ نتیش جی کے سوساسن میں درڑ نسچے کے ساتھ آگے بڑھتے بیہار میں اس یوزنہ پر بھی تیجی سے کام ہوگا ساتھوں بھارت کے گاؤں میں انٹرنیٹ کا اپیوگ کرنے والوں کی سنکھیا کبھی شہری لوگوں سے جاندہ ہو جائے گی یہ کچھ سال پہلے تک سوچنا بھی مشکل تھا گاؤں کی مہلائیں کسان گاؤں کی یوہ بھی اتنی آسانی سے انٹرنیٹ کا استعمال کریں گے اس پر بھی بہت لوگ سوال اٹھاتے تھے بیہار کے لیے کروڑوں کی سوگات کا اعلان کرتے ہوئے پی ایم نے یہ بھی کہا کہ سڑک ریل بندرگاہ ائرپورٹ کو آپس میں جڑنا بہت ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ پی ایم کا زور اس بات پر رہا کہ انہیں آپس میں کیسے جڑا جائے آپ کو جانکاری دیتے ہیں کہ آخر بیہار کے لوگوں کو یاتایات سے سمبند ہے کیا ملا فور لین نرین پور اور پورنیا کا اعلان کیا گیا اس کے علاوہ کوسی ندی پر بھی فور لین پل کا نرمار ہوگا گنگا ندی پر وکرم شلہ پل کے سمانان تر فور لین پل کے نرمار کو ہری جھنڈی ملے دیش کی سمسط میں دیش کے کسانوں کو نئے ادھکار دینے والے بہت ہی بہت ہی احتیاط سک کانونوں کو پارت کیا ہے یہ دیش کے لوگوں کو دیش کے کسانوں کو میں آج جب بیہار کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں سمائیں پورے ہندوستان کے کسانوں کو بھی اور بھارت کے اجول بھویش کے لیے جو آشاوان لوگ ہے ان سب کے لیے بھی بہت 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 ہی دیتا یہ سدھار 21 سدی کے بھارت کی ضرورت ہے ساتھیوں ہمارے دیش میں اب تک اوپچ اور بکری کی جو بیوستہ چلی آ رہی تھی جو کانون تھے اس نے کسانوں کے ہاتھ پاؤں باندے ہوئے تھے ان کانونوں کی آڑ میں دیش میں ایسے طاقتور گیروب پیدا ہو گئے تھے جو کسانوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے تھے آخر یہ کب تک چلتا رہتا اور اس لیے اس ویوستہ میں بڑھلاو کرنا آوشک تھا اور یہ بڑھلاو ہماری سرکار نے کر کے دکھایا ہے نئے کروشی سدھاروں نے دیش کے ہر کسان کو یہ آجادی دی ہے کہ وہ کسی کو بھی کہیں پر بھی اپنی فسل اپنے پھل سبجیاں اپنی شرطوں پر بیچ سکتا ہے اس کارکرم میں کسان بل کا بھی بیہار کے سیم نتیش کمان نے ذکر چھڑ دیا انہوں نے کہا کہ یہ بل کسانوں کے ہت میں ہے پی ایم نے بھی کیند سرکار کا رکھ صاف کیا کہ ویرودھی کسانوں سے لگاتار جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ کسان اب جہاں چاہیں اپنی فسل بے سکتے ہیں آج ہر روچ دو گونی سے بھی تیج گرتی سے ہائیوے بنائے جا رہے ہیں ہائیوے نرمان پر ہونے والے خرچ میں بھی دو ہزار چودہ سے پہلے کی تُلنا میں لگ بھک پانچ گنا بڑودری کی گئی ہیں آنے والے چار پانچ سالوں میں انفرا سٹرکچر پر ایک سو دس لاک کروڑ روپیے سے جہاں بہرحال آپ کو یاد دلا دیں کہ بیہار میں اسی سال ویدھان سبح چنو ہونے والے حالان تاریخوں کا اعلان ابھی نہیں ہوا لیکن یہ تیہ ہے کہ بیہار کے لوگوں کے لیے پریوز ناؤں کی سوگات دینے کے پیچھے اپنے ووٹ بینک کو سادھنے کی بھی کیا قوایت تو نہیں لیکن بیہار کے لوگوں کو کتنا فائدہ ملنے والا ہے وہ بھی آپ ان سوگات کی لگی جھڑی سے اندازہ آسانی سے لگا سکتے ہیں بیورو ریپورٹ جنسطی نیوز تو فیلال ہماری خاص ریپورٹ میں آج کے لیے اتنا ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے نمشکر